عام آدمی پارٹی نیتا آشو توش نے آج پریس کانفرنس کر دیا دلی ایم سی ڈی ویچ موجود کرپشن اتے پچھلے کئی سالہ ویچ بی جے پی ایم سی ڈی دے راز دوران کیتے گے کام بارے پوچھا ہے اتے کہا ہے کہ پچھلے انہیں سالہ ویچ انہیں ادادہ کی کیتا ہے کہ دلی ایم سی ڈی دا دیوالیا نکل گیا ہے آشو توش نے انہیں کہندے بی جے پی تے حملہ کیتا دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دلی کے اندر جو منسپل کارپوریشنز ایم سی ڈی وہ کس طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو تمام وہاں کے کرمچاری ہیں جو گریب لوگ ہیں اس سے ان کو لگاتار تکلیف ہو رہی ہے پارٹی کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے ہم لگاتار اس پورے مسئلے کو اٹھاتے رہے ہیں لگاتار یہ کہتے بھی رہے ہیں کی ایم سی ڈی کی جو گڑنا ہے آج کل دنیا میں کے سب سے بھرسٹ جو سنگٹھن میں ان میں اس کی گڑنا ہوتی ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم کو پیسے نہیں ملے لوگوں کو تنکھائے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ آخر پچھلے آٹھ سالوں سے جو بی جے پی ایم سی ڈی کے اوپر کابیز ہے اس نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ایم سی ڈی کی حالت یہ ہوئی ہے وہ کیوں دیوالیاں ہونے کے کگار پہ ہیں کیا کارن ہے مجھے یاد ہے کئی بار دلی ہائی کورٹ نے ٹپڑیاں کی ہیں اور یہاں تک کہا ہے کہ کس قدر وہاں بھرشتہ چاہ رہے کس قدر وہاں لوٹ مچی ہوئی ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیندر کے اندر جو آج سرکار ہے نرند موڈی کی سرکار وہ بھی بی جے پی کی سرکار ہے ایم سی ڈی کے اندر بھی بی جے پی کی سرکار ہے کیندر سرکار کو ایم سی ڈی کی مدد کرنی چاہیے وہ مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ڈی ڈی اے کے اوپر بڑا بکایا ہے وہ اس کو لینے کو تیار نہیں ہے نہ وہ دینے کے لئے تیار ہے لیکن بار 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 راجنیتک ایجنڈے کے تحت وہ لوگ دلی کی آمادی پارٹی کی سرکار کو نشانہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دمراہ کرنے کی کوشش لوگوں کو کرتے ہیں جبکہ دلی کی پہلی ایسی سرکار ہے جس نے سہانبھوتی پونڈ طریقے سے کرمچاریوں کو کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو موسیقی موسیقی